مَسکار دوستو میں ڈاکٹرو سانتش پانڈے آپ کا اپنی ایس ہومیوپیทیک یوٹیوب چیننل میں بہت بہت ساغت کرتا ہوں دوستو آج ہم ٹونسولاشلاتس کے بارے میں بات کریں گے ٹونسولاشلاتس دوستو جو اپنے ٹونسلز ہوتے ہیں جو روٹ آف تنگ کے پاس میں ٹونسلز ہیں اس کا انفلامیشن ہو جانا ٹونسولاشلٹس کہلاتا ہے اس میں انفیکشن ہو جانا ٹونسولاشلاتس کہلاتا ہے یہ سب ہو جاتا ہے بہت بار یہ ایک طرف کا ٹانسلز ہوتا ہے usually rarely ہے کہ ایک طرف کا ہوگا اور mostly یہ دونوں طرف کے ٹانسلز ملتے ہیں یہ acute بھی ہوتا ہے recurrent بھی ہوتا ہے اور chronic بھی ہوتا ہے تینوں طرح سے ہو سکتا ہے اگر اس کے causes کی بات کیا جائے کس وجہ سے ہوتا ہے تو دوستو یہ کچھ bacteria ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے اور کچھ viruses ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے symptoms کی بات کرتے ہیں تو اس میں simptomز کیا کیا ملتا ہیں تو اس میں simptom آئے گا پہلا تھنڈی لگ کے بخار آئے گا گلے میں درد ہو گی گلے میں خراش ہو گا سانس لینے میں تکلیف ہو گی نگلنے میں تکلیف ہونے لگی گی کبھی کسی کسی میں پیشنٹ میں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پانی تک نگلنے میں تکلیف ہونے لگتی ہے جو اپنے یہ lik notes ہیں یہ enlarge ملیں گے چھونے میں تکلیف ہونے لگی چھویں گے تو درد ہوگا بولنے میں تکلیف ہونے لگتی ہے بولنے میں تکلیف ہوگی اور جب بولنے گے تو اپنی آواز میں بھی چینز دیکھنے کے مل سکتا ہے آپ کو آواز جو سانس ہے اس میں اسمیل آنے لگتی ہے موز سے سلائیوہ کا انکریز ہو جائے سلائیویسن انکریز ہو سکتا ہے موز سے سانس بار بار موز سے سانس لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے رات کو جب آپ سویں گے تو ناک بجنے جیسا لگے گا سردرد ہوگا کمجوری لگے گی لیتھارزینس رہے گا ریٹیبیلٹی ہوگی ریسلیسنس ہو سکتی ہے اور سردرد ملے گا آپ کو یہ ساری تکلیفیں ہوتی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کتنے دنوں میں ہوتا ہے اگر کچھ نہیں کیا جائے یا سمپل سا گرگل کر لیا جائے تو بھی یہ ساتھ سے دس دنوں میں بہت بار ٹھیک ہو جاتا ہے جب یہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے یا پھر بار بار ری اپیئر ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیشن کے لیے کچھ ہمیوپیتھک دوائیاں ہیں دوستو جو بہت اچھا رول پلے کرتی ہیں اور میرے خود کی کلینیکل پریکٹیس میں بہت سارے مریض میں انہی دواؤں پر ٹھیک کرتا ہوں تو پہلی میڈسین ہوتی ہے فیرم فوس فیرم فوس کو سکس ایکس پوٹنسی میں یوز کرنا ہے صبح دوپہ شام رات چار بار لینا ہے چار چار گولیاں صبح دوپہ شام رات چار بار لینی ہے یہ فیرم فوس میڈسین اس کنڈیشن کے لیے انڈیکیٹر ہے جب ٹانسلز انفلیمڈ ہوں گے پیشنٹ کو تھنڈ لگ کے بکھار آئے گا پیشنٹ بہت ریسٹ لیسنس ہوگا الجن ہوگی گبرہات ہوگی یہ سارے سمٹمز ملتے رہیں گے تو آپ کے لیے فیرم فوس انڈیکیٹر ہوتی ہیں سیم کنڈیشن کے لیے ایکونایٹ تھرٹی پوٹنسی بھی انڈیکیٹر ہوتی ہے نیکس میڈسین ہوتی ہے بیلہ ڈونہ تھرٹی بیلہ ڈونہ کو تھرٹی پوٹنسی ملے نا ہے اس کی دو دو بوت صبح دوپہ شام رات چار بار اس کو بھی یوز کرنا ہے بیلہ ڈونہ اس کنڈیشن کے لیے انڈیکیٹر ہوگی جب ٹانسلز بلکل سپاڑی کے دانوں جیسے انفلیمڈ ہوں گے لال ہوں گے مریض کو نگلنے میں تکلیف ہونے لگے گی موہ سے بریدنگ بریدنگ نیکس میڈسین ہوتی ہے سائلیسیا سائلیسیا کو تھرٹی پوٹنسی ملے نا ہے دوستوں یہ میڈسین اس کنڈیشن کے لیے انڈیکیٹر ہوتی ہے جب ریکووری تو ہو رہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہو رہے اگر ریکووری ہو کے سلو ہو گئی ہے سائلیسیا تھرٹی پوٹنسی میں آپ دیجئے دیکھئے دو دو بوت صبح دو پہ شام دیجئے تین بار دیجئے دیکھیں گے کہ آپ اس کی ریکووری فاسٹ ہو جائے گے اور جلدی ہیل کرے گا لازٹ میں میڈسین آتی ہے فائٹو لککا فائٹو لککا کا مدر ٹینچر لینا ہے دوستو اس کو تھوڑا سا گنگنے پانی میں ڈال کے دن میں چار پانچ بار گرارہ کریے جتنی بار کر پائیں گرارہ لوکل اپلیکیشن ہوتا ہے بہت فائدہ کرتا ہے گرارہ کریے آپ دیکھیں گے بہت اچھا فائدہ ملے گا بہت اچھا فائدہ ملے گا دوستو یہ چھوٹا سا پریاستہ کی ٹانسلائٹس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں ٹانسلائٹس کی جانکاری دوں اور آپ کو ہیلدی رکھنے کا پریاستہ ویڈیو پسند آئے گا دوستو لائک جرور کریے گا فائدہ من جانکاری ہے دوستو تک بھی شیئر کریے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل جرور سبسکرائب کریے گا اب مجھے اجازت دیجئے نمستے جائے ہند جائے بھارت اپنا بہت خیال رکھے گا thank you so much